موسیقی ہم سادکاباد اور نیشنل ہائیوے پر واقعی قصبہ سنگر پور تحصیل سادکاباد سے تقریباً باجانے میں شمال کچھار کلومیٹر کے فاصلے پر قلعہ پرانا قلعہ فازل پور میں موجود ہیں یہ قلعہ آج سے تقریباً کچھ ساڑھے تین سو سال پہلے ایک عباسی سردار سردار فضل خان عباسی جو عباسی خاندان کے پہلے قیام ہم اللہ آباد تحصیل لیاقت پور سے ہجرت کر کے خاندانی جھگڑوں کے وجہ سے یہاں پر آیا اور اس نے اس کے لئے کی بنیاد رکھی سردار فضل خان عباسی نے ہی یہاں پر دریائے سندھ سے ایک نہر کھدوائی جس کو فاضل باہ کے نام سے یاد دیا جاتا ہے اس کے لئے کے اب اثار تیزی سے مادوم ہوتے جا رہے ہیں اندر جو ہیں لوگوں نے رہیشیں بنا لی ہیں اس کے لئے کے چار مختلف کونوں پر ہمیں چار برج نظر آتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دیواریں گر چکی ہیں لیکن چند برج جو ہیں دائیں اور بائیں سمت والے جو ہیں وہ کچھ بہتر حالت میں موجود ہیں مشہور انگریز سیاہ چارلس میسن اٹھارہ سو تیس میں یہاں پر یہاں سے گزرا اور یہاں پر وہ بیمار ہوا چارلس میسن جو ہے اٹھارہ سو تیس میں ایک ماہ تقریباً اسی قلعہ فاضل پر میں رہا اور اس نے اس کے حالات لکھتے ہوئے کہا کہ یہ قلعہ دریہ سندھ کے کنارے واقع ہیں اور یہاں کے لوگ مقامی خریداری کے لئے تحصیل خانپور میں جایا کرتے تھے اور مختلف اشائے ضرورت خانپور سے ہی لیا کرتے تھے جو اس وقت وہ زلعی ہیڈکوارٹر تھا اس زلعی رحیم نیرخان کا یہاں یہ اب اثار قدیمہ اور مطلقہ محکمجات کو چاہیے کہ یہاں سے تضاوزات کو ہٹایا جائے اس قلعہ کو اس تاریخی ثقافتی مقامات کو محفوظ کیا جائے تاکہ آہندہ نسلیں اپنے روشن ماضی سے روشناس ہو سکیں موسیقی